ساکیب سیدھا ہو جا لیگم صاحبہ گرمیوں کے بس پرے نکات رہی ہیں اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خریت سے ہوں گے میں ہمیشہ آپ سب کے لیے ویڈیو کے شروع میں یہی دعا کرتا ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی اپس و مان میں رکھیں آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تنزستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد نے اللہ تعالیٰ نیک اور صحت ماندولات دی تو کیسے ہیں آپ تو آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ آج اسغر بھائی جو ہے نا مغرب کے بعد ہی اندھیرہ چھا چکا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے تو اس کی خاص بجہ یہ ہے کہ آج لوب زبردست تھی تو اندھیرہ چھا چکا ہے آج اتنی لوب تھی کہ ابھی بھی میرے سر میں درد ہو رہا ہے میں نہایا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانا بھی مغرب کا کھا لیا ہے تھوڑا سا کھانا کھانا تو اندر بھی نہیں جا رہا تھا گرمی کی وجہ سے تو اسی مناسبہ سے ایک سپیشل چیز بنا رہے ہیں آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں نائٹ روٹین میں اکثر ویلیج میں سیٹیز میں بھی بنایا جاتا ہے تو چلتے ہیں بیگم صاحبہ انتظار کر رہی ہیں ساکب اور زہب اور والد محترم بھی موجود ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں لائک بھی کریں اور ویڈیو زیادہ سیاہ شیئر کیا کریں تو آئیے آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں چار پہیاں لگ چکی ہیں بچے ادھر گفشپ لگا رہے ہیں ہاں ساکب اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم تو والد محترم بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں تو بیگم صاحبہ جو ہے نا کیچن میں موجود ہوں گی میرے خیال میں ہاں بیگم صاحبہ کھانا تو کھا لیا آپ کیا بنانے کا ارادہ ہے دودھ اپار رہی ہوں تو سلام بھی کرو اپنے ویورس کو اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ صاحب خیال خیالیہ سے ہوں کہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو اس لیے میں نے کہا کہ بیگم صاحبہ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میں کیمرہ لے کے آگیا کیونکہ رات کو کبھی بھی ہم اکثر ویڈیو نہیں بناتے ہم دن کوئی ویڈیو بناتے تو بیگم صاحبہ نہیں بھی اچانک دیکھا یہ کیا یہ تو ویڈیو بن رہی ہے تو یہ دودھ کس لیے اپار رہے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم آج خاص ایک چیز بنانے والے ہیں کیونکہ لو نے آج بچوں کا سب کا بڑوں کا چھوٹوں کا جو ہے نا امتحان لیا اور کھانا دو دونی والے کھائیں سب نے گرمی کی وجہ سے تو پیاس سے حالت خراب ہو گئی تو اس مناسبت سے آج ایک سپیشل کی ویگم صاحبہ آپ کو بنا کے دکھائیں گے لائٹ تو ہم نے بنا لی ہے کچھ نہ کچھ بلپ بیٹری سے یہ ہم جو ہے نا ڈی سی بیٹری سے جو انرجی سیور لگایا ہوئے ہیں تو پنکھے کا تھوڑا پرابلم چل رہا ہے وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں نظر آئے گا کہ کتنی سپیٹ ہے اس کی اور رات کو ویگم صاحبہ وہ اسے پھر نراض ہو گئی تو دودھ گرم ہو چکا ہے چار پائی پہ جا رہا ہوں ادھر تو میں بیٹ نہیں سکتا سارا دن لو میں میں نے کاٹا ہے تو یہ ہے ڈی سی پنکھا یہ بیٹری ستار اندر سے آتی ہے تھوڑا بہت اس کی ہوا آ جاتی ہے دو چار پائی پر پہنچ جاتی ہے کنسا کن آ جاؤ بیگم صاحبہ انتظار کر رہے ہیں دو چھنڈا ہو چکا ہے اور سمان لے کے ہیں سپیشل دودھ میں آج جو جو چیز بھی مکس کریں گے وہ آپ کو نظر آئے گی آلہ جو محترم بھی انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تقریباً کھانا کھائے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپرائٹ سیون اپ بھی دودھ میں ڈال سکتے ہیں سپرائٹ بھی تو آج ہم بنا رہے ہیں دودھ سوڈا جو بہت ہی شاندار بھی ہوتا ہے اور حازمہ بھی اور گرمیوں کے لئے ایسے سمجھ لیں کہ تھوڑی جسم میں طاقت بھی مہیا کرتا ہے خیال کرنا خیال کرنا بگم سپر خیال کرنا نہیں تو تقریباً ہمارے پاس ڈیڑھ کلو دودھ ہے تو یہ سوا دو لیٹر ہے سپرائٹ تو مکمل اس کو حل کریں گے یہ بن جائے گا تو سوڈا حلقا سا نمک اس میں ڈالیں گے بگم سپر نہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کی بھی ویسے وہ ٹیسٹ کے لئے ڈالتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ اس کا پکمل جھاگ جو ہوتا ہے وہ جھاگ نکل آیا ہے باہر اب آپ کتنی ڈالیں ساکھے ورزیب گوھر سے دیکھ رہے ہیں یہ کبھی پیا ہے دل سوڈا نہیں اچھا ساکھے ورزیب بھی پہلی بار یہ پی رہے ہیں میں بھی پہلی بار پی رہے ہیں زندگی میں نہیں پیا نہیں دل سوڈا نہیں کمال کی بات ہے ہم میں تو سیٹی میں ادھر باہر رہتا تھا جب مزوری کیلئی جاتا تھا دل سوڈا عام رات کو اگر مل جاتا ہے باہر کدر بھی جائیں دل سوڈا بنا بھی ملتا ہے ہوتل والے بھی بنا دیتے ہیں اور خود بھی بنا سکتا ہے انسان تو چلو آج میں نے ٹرائی کی کامیاب ہو گیا تمہیں بھی پتہ لگ گیا بیگن سبا تو یہ تو پھر دیلی بتائیں گی بلکہ کہیں گی کہ مجھے دل سوڈا چاہیے پہلے والد محترم کو دیں وہ انتظار میں بیٹھے ہیں ٹھنڈا ہو گیا ہوگا ساکیب سیدھا ہو جا آرام آرام سے پینا ہے بسم اللہ بیئے ہو کیوں بیٹھے ہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل سارا دن گارمی کی وجہ سے بچے بھی جو ہیں نا دیکھئے آپ ان کو نینک نینک کر رہی ہے زہیب کو تکیاں لگ گیا یہ چادر بھی پہنچ گئی ہے والد محترم سے پوچھتے ہیں کہ دل سوڑا کیسا لگا دل سوڑا ٹھیک بڑیاں پی آئی ابو جی بولتے ہیں کہ زبردست بنا ہوا تھا تو ڈیلی میرے والد جو ہیں رات کو تقریباً آٹھ بجے یا ساڑھے سات بجے میرے پاس آتے ہیں ادھر کافی دیر باتیں کرتے ہیں ملکی حالات کے بارے میں دنیا کے بارے میں کیونکہ میرے والد محترم جو ہیں ابو جی یہ بی وی سی جو نیوز ہوتی تھی آج سے چالیس سال پہلے تیس سال پہلے تو ڈیلی سنا کرتے تھے اب تو ان کے کان کا مسئلہ ہے یہ آواز نہیں سن سکتے تھوڑا قریب سے سنتے ہیں اس لیے ریڈیو رکھ دیا لیکن انہوں نے تقریباً پچاس ساٹھ سال ریڈیو اپنے پاس رکھا بہت سے پروگرام سنتے تھے ساکر نید آ رہی ہے اچھا ہوا پنکھے کی میری طرف ادھر نہیں پہنچ رہی ہے ڈیلی میں بغیر ہوا کے ہی سوتا ہوں میں بھی اور جو ادھر بچیوں کی چار پہی ہے وہاں تک ہوا جو ہے نا ہوا تھی ہے پنکھے کی تو یہ ایستہ ایستہ چھوٹا سا پنکھا ہے کیونکہ ہمارے پاس لیٹ تو ہائی نہیں نہ ہی بڑی بیٹریز ہیں جو یو پی ایس سے چلائی جاتی ہیں اور اس سے جو ہے نا رات کو بڑے پنکھے بھی چلا سکتے ہیں تو یہ دن کا نظام ہے ہمارے پاس یہ بھی اللہ صلی اللہ کا شکر ہے چلو دن کا نظام تو ہے ویسے گرمیوں میں دن کو بھی بہت مشکل ہوتی ہے کبھی کبھی لوگ کی موسم چل رہی ہے تو انشاءاللہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کہ تھوڑا سا چینج کیا آج لوگ کی وجہ سے میں نے پہلے لئے آپ کو عرض کیا تھا کہ آج میرے سر میں درد ہونے لگا تھا اس لوگ کی وجہ سے سارا دن لوگ کدھر بھی انسان باہر نہیں نکل سکتا تو بیگم صاحبہ نے بھی بولا کہ آج جو ہے نا کچھ خاص بنائیں جو ٹھنڈا بھی ہو تو میں بوتل لے کے آیا اور ہمارے پاس دودھ تو ہے تھوڑا سا تو دودھ سڑا بنا لیا اس سے تھوڑا طبیعت اچھی ہو جاتی ہے انسان کی تو میں آپ سب کیلئے دعا گو ہوں جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھیں آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیحت و تنزستی عطا فرمائے اور جو بےولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور سیحت ماندولاد دے آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست اہباب آپ کے ہمسائے سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ امان میں رکھیں اور پردیس میں میرے بین بھائی ہیں جو کسی بھی دکھ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے وہ دکھ تکلیف دور کرے اور انہیں سیحت و تنزستی عطا فرمائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کالیک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اس وقت تک آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ ملتے ہیں